سبسکرائب کریں جو تیس ایس پی ایس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے نمازکار دوستو آپ کا سواگتہ ہمارے چینل میں تو بھئی ویڈیو بھائی ٹائٹل تو پڑھ لیا ہوگا پر ابھی بھی من میں سوال ہوگا کہ آخر وہ سنکیت کیا ہے کیا ہمیں آنے والے جیون میں سابدھان ہونا پڑے گا اور اگر سابدھان بھی ہونا پڑا تو کس چیز سے سابدھان ہو جانے گے نہیں سبھی سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں تو بنے رہیے گا پر یہاں پر کئی بار لوگ ایسی باتوں پر وشواش نہیں کرتے تو ان کے لئے بتانا چاہوں گا اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے وضع ہو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارنے ضرور ہوتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی باتیں جن کی نیم 3 سے 5 کے بیچ میں کھلتی ہے تو اس کے پیچھے کیا رہت سے ہے پر شروعات کرنے سے پہلے آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے آپ کا ایک لائک ہمارے لئے موٹیویشن ہے آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر شروعات کرتے ہیں پہلے جروری باتوں سے شاستروں کے انوصار اگر آپ کے نیم 3 سے 5 بجے کے بیچ میں کھلتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے کوئی دیدو شکتی کا بڑا سنگیت ہے اسی کے ساتھ سوبہ 3 سے 5 بجے کے بیچ میں سمجھ کو امرت ویلا کہا جاتا ہے اور اس سمجھ کچھ دیوے شکتی آپ کو کچھ سنگیت دینا چاہتی ہے اور یہ سکیت آپ کی آنے والے جیون کو بتل سکتی ہے کیونکہ اس سمجھ ساکراتمک یا پھر پوزیٹیف اینرڈی آپ کے اندر واس کرتی ہے اور یہ اسی ٹائم سے اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے جیسے کہ سوبہ سے 3 کے 5 میں جاگنے والے ویکتی کو دھن لاب کا بڑا یوگ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ گھر میں شکشانتی بھی بنی رہتی ہے ویسے بھی سوبہ اٹھنے سے ہمارے شروع کو کافی لاب ہوتے ہیں اگر آپ کی نیند اسی سمیں کھلتی ہے تو اسے نظر انداز کرنے کی گلتی بلکل بھی نہ کریں بلکہ چھوپے ہوئے سنگیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے جندگی میں آنے والے بڑے بدلاغ اور موکوں کو نہ چھوڑیں پر اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ ان موکوں کو ہم پہچانیں گے کیسے پہلے تو اگر آپ کو نیند آ جائے نو سے بارہ کے بیچ میں تو تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بہت بڑیا سامنے ہوتا ہے سونے کے لیے پر اگر نیند نہیں آ رہی تو مطلب آپ کے دماغ میں ٹنشن چل رہی ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کی اس سامنے میں جو میں نے بتائی تین سے پانچ والا اس میں اگر آپ کی جاگ ہو جائے مطلب آپ کی نیند کھل جائے تو یہ بہت بڑیا سنگیج ہے کیونکہ آپ کی محنت رنگ لانے والی ہے اور آپ کو جلد ہی آپ کا کوئی کاریا ہے آپ کر رہے ہیں یا پھر نیا کام شروع کیا ہے یا پھر جاگ کرتے ہیں تو آپ کو پرموشن ملے گی ان شارٹ یہ آپ کی ہونے والی سفلتہ کا سنگیت ہے پر کئی بار کچھ لوگ ان باتوں پہ جکین نہیں کرتے اور انہیں اندوشواس کا نام دیکھری سے نظر انداز کر دیتے ہیں پر مگر جو لوگ ان باتوں پہ جکین نہیں کرتے انہیں شرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ شاستروں میں کوئی بھی بیڈا وجہ کی چیز نہیں ہے کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں کہہ دی جاتی ویسے بھی صوبہ کا سمیں کافی بھگے شالی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کر کے سمسیوں کا سمادھان لنک ملے گا ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا وہاں پر جا کر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اوپر سے اگر آپ کی مند میں کوئی ویچاری یا سوال رہ گیا ہو اس ویڈیو کو لیٹے تو کمنٹ میں پوچھئے آپ کو جواب ضرور ملے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں شیئر کر اپنے دوشت کے ساتھ شوشل میڈیا پر سبسکرائب کرنا بلکلی مجھولیے گا ملیں گے نیکس ٹوپی کے ساتھ نیکس ٹوپی ویڈیو میں اسی جگہ پر بنے رہیے گا تب تک مجھے اجازت دیجئے نمسکار